آج میں بنا رہی ہوں پالک کا کفتہ چلیس ریسپی کو ہم سرو کرتے ہیں یہاں پہ لیا میں نے آدھے کلو پالک تھوڑا سا پتہ وہ بھی ایک پیاج کٹا ہوا بھارک چار سے پانچ ہری میچ اور یہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے کھڑے مسالوں کو ایک ساتھ لے کے ہم اسے پیس لیں گو اور اس کے انگریڈنٹ میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی گیس پہ رکھ لیا میں نے کڑھائی کو ہونے دیتے ہیں گرم اس میں ڈال دیتے ہیں سرسو تل تاکی وہ ہلکا گنگونا ہو جائے اب یہاں پہ ہم ایک پتیلے میں ہم لے لیں گے پتہ گو بھی جتنا بھی ہم نے کٹ کیا اس کے بعد اس میں ہم ڈال لیں گے جو بھی ہمیں ایڈ کرنا ہے اس میں پیاج پتہ گو بھی اور ہری میرچ تو ان سبھی کو ایڈ کریں گا اور یہاں پہ میں نے دال کو بھگو کے رکھا تھا ایک ہنٹی کے لیے اور وہ فل گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کا اس طرح سے پیشٹ بنا لیا ہے تو آپ کو کوفتی کے لیے جتنا بھی یوز کرنا ہے اس طرح سے آپ بھی اس کے جگہ بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت میں نے اس کو یوز کیا ہے تاکہ اگر اس کے آپ پکوڑی بھی بناتے تو وہ بھی قسم بھی بنے گی تو ان سبھی کو ہم ایڈ کر لیں گے پیاج کو کٹیوی ہری میرچ پتہ گو بھی مسالہ یہاں پہ تو ابھی مسالہ ہم ایڈ کریں گے نہیں ابھی اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس کے بعد اسے ہم مکس کریں گے تو نمک ہمیں زیادہ نہیں تھوڑا ہی ڈالنا ہے اب اسے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہمیں مکس کرنا اور نمک سے یہ ہوگا کہ جو ہماری سبجیاں ہیں پتہ گو بھی پیاج پالک یہ سب تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا مسالہ ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہے اس مسالے کو اس میں ہم ڈال دیں گے اور ان سبھی کو ایک ساتھ مکس کر دیں گے تاکی جو مسالہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پھر کڑیا میں میں نے پہلے سے یہ تیل ڈال دیا تھا تیل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے میں نے اس میں ڈال کر دیکھا تو یہ اچھے سے براؤن ہو چک ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کوفتے کے بڑیاں تو یہاں پہ اس طرح سے ہاتھوں سے گول گول پہلے ہم کریں گے اور تیل میں ڈالیں گے آپ شاہے تو ہلکا سائی سے چپٹا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں میں اسے ہلکا چپٹا ہی کر دوں گی سٹارٹنگ میں میں اس طرح گول گول ڈال رہی تو ایک بار میں آپ پانچ سے چھے فرائی کر سکتے ہیں آپ اس میں زیادہ بھی فرائی کر سکتے ہیں تیل آپ کو زیادہ ڈالنا ہوگا تو یہاں پہ میں نے آٹھ کوفتے بنا کر ڈال لیں اس میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ کے بعد میں نے اسے پڑٹا ہے تو ہلکا سائیے گول ڈنگ کلر کا ہو گیا ہے تو اسی طرح سے ہم سب کو ہلکے ہاتھوں سے پڑٹیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوفتے کی بریہ ہے اس کا کلر کتنا سندر آئے کتنا اچھا ہے اور دیکھنے میں بھی کافی کرسپی اور کھانے میں بھی کرسپی ہے اچھا تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ پیسے ہم پلیٹ میں نکال لیں اور سب ہی وڑے کو سائیڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں پھر سے کڑائی میں ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے تو ان سب کو سب سے پہلے ہم بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سارے وڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اسی کڑائی میں ہم تھوڑا تیل ایڈ کر کے تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے ایک کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے ایک ٹاماٹر ڈالیں گے اور ہم سب کو ہلکا سا سوفٹ ہونے دیں گے پہلے ہم جادہ نہیں ہمیں ڈیر سے دو منٹ کے لیے اسے ہائی فلیم پر لگتار چلاتے رہنا تاکہ یہ جلے نہیں اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے مسالے تو مسالے میں نے آپ کو مسالے آپ کو جتنا ایڈ کر رہا ہے گریوی بنانا ہے اس طرح سے آپ اپنا مسالہ لے سکتے ہیں مسالے میں میں نے یہاں پہ لیا تھا ہلڈی لہسون کالی میڑ جیرہ دھنیا لال میڑ اور تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں 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 نے ایڈ کر کے پیس لیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوی وڑ کوفتے کا تل کے میں نے سائیڈ کر لیا ہے تو یہاں مسالہ جو تھا الکا چپک رہا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے کھٹیری ہری دھنیا کے پتے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہاں میں نے ایک چمچی آپ کو بیسن دیکھا ہے باکہ میں نے اس میں دو سے ڈھائی چمچ بیسن ڈالے دے تاکہ ہمارا گریوی ہوگا وہ تھوڑا گھاڑا بنے گا تو مسالے میں ہم نے بیسن ایڈ کیا ہے تو بیسن کو بھی ہمیں پکانا ہوگا تو اسی طرح سے میڈیم فلیم پہ ہمیں دو سے تین میرٹ تک مسالے کے ساتھ بیسن کو بھننا ہوگا اور جب مسالہ ہمارا اچھے سے بھن جائے گا پک جائے گا اس کے بعد اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور جس طرح کی آپ کو گریوی چاہیے اس طرح سے اتنا پانی آئیڈ کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیا ہم اینے نمک اور یہاں پہ ہمارا گریوی بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو ہم ڈائریکٹ اس میں کوفتے نہیں ڈالیں گے تو کوفتا ہے وہ گل جاتا ہے تو اس طرح سے ہم کٹوری میں کوفتا لیں گے اور اوپر سے اس کی گریوی ڈالیں گے تو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے ضرور بتائیے گا THANK YOU